موسیقا 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 شیلو میری بات دھیان سے سننا بیٹے اس کلیو کی زمانے پر کبھی کسی ورس آمد کرنا ہے کیونکہ آج انسان اپنی بھلائی خود چاہتا ہے اس لئے تم وہی دیکھو گے جو دنیا والے درمینی کھانا چاہیں گے تو اس لئے کبھی اپنی دنیا کو بھرسا مت کرنا ہے اور اگر تمہیں آج کی صدی میں جینا ہے تمہیں رام نے ہر شو رام بننا پڑے گا بس میری ایک بات یاد اپنا جنے موسیقا موسیقا موسیقی 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 ممی سامنے سے ہٹو نا مجھ آئے نہ دیکھنا ہے رکو ڈینڈڈان ممی ایک کام کر سکتی ہو کیا بیٹا ایک بندوق لانا تو بندوق کیوں کیونکہ ایک شکل میں میں سٹوڈنٹ کا ماتنگ بادی زیادہ لگ رہا ہوں پڑا سکول مجھے دہشی آتنگ بادی کر کے بلائے گا ممی میرا پیٹ دکھ رہا ہے آج شاید اسکول میں نہیں جا پاؤں گا ارے سچے میں ممی پیٹ دکھ رہا ہے دیاں سے جانا سامنے والے انکل کو کہہ دینا روٹ کاؤس کروا دیں گی پاکٹ میں جو دوست روپے دیا اسے دیاں سے رکھنا اوکے بائی تاٹا اوکے سن جا خود لے کے آنا نوکر سمجھائے گیا بہت گرمی چری تھی نا آگیا سوات تو جو بھائی بننے کا کوشش کر رہا ہے نا وہ تو کبھی بن نہیں پائے گا کیونکہ تجھے بھی پتا ہے اسکول کا صرف ایک ہی بھائی ہے موسیقی 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 اوٹسس پٹنر اوٹسس بنتا ہے سیرف بتانے کا کتنا نام ہے اپن لوگوں کے پاس سکول کے لیے بھائی پورے داس منید ہاں فائنلی کتنے عرصے بعد آج ہم ٹائم پہ سکول پہنچنے والے ہیں مجھے تو آج بھی وہ دینی آدھا ہے جب ہم پہلی بار ٹائم پہ سکول پہنچے تھے پر برو ہم تو کبھی بھی سکول پہ ٹائم پہ نہیں پہنچے اوے گولو کے بچے اتنا اچھا ٹائم جا رہا تھا یہ بولنا ضروری تھا کیا چھوڑو کوئی بات نہیں آج ہم کلاس پہ ٹائم پہ پہنچ کے پڑے سکول کو چوکا دیں گے اوے برو تو کیا اب تک یہ سمجھ رہا تھا ابے کلاس تو کب کے شروع ہو چکا ہے میں نے تو کہا تا سکول کا گیٹ بند ہونے میں دس میرے پہنچے ابے سامنے دیکھ ابے بھاگ یاش ابے کیس تو ادھر پچھلے ایک گھنٹے سے میں یہی کھرا ہوں ابے ایک گھنٹے سے کھرا تو سکول میں کیوں نہیں گیا تمہیں لوگوں نے تو کہا تھا ایک ساتھ جائیں گے بھائی یہ تو الگ ہی سستینشے میں دوبائی پر ابھی تو سکول کا گیٹ بھی بند ہو گیا ہوگا اب ہم کیا کر رہے ہم کونسا ڈیلی گیٹ سے سکول جاتے ہیں پریزن سر می آئی کمین سر واہ آج پھر سے لیٹ تم لوگ میں شرم نام کی کوئی چیز ہے کی نہیں اگر ہوتی تو تھوڑی ڈیلی سکول آتا سائلنس اور کےش تم تم بھی ان لفنگوں کے ساتھ گھومتے گھومتے ایسے بن جاؤگے تمہیں لائف میں کوئی لکشنی ہے کیا پاکش کش کبھی کسی کا پاکش نہیں لیتا بھائی تھوڑی دیل کیلئے چپ ہو جا اوکی جس دو اون فیور تو می تم نے گھڑی پہ دے کے باتاو کہ تم نے کتنے ٹائم پہ لیٹ آئے ہو کیا سر ہم تو ٹائم پہ ہی آئے ہیں لیٹ نہیں آئے ہو یو آر ففٹین منٹس لیٹ سر اگر آپ کو گھڑی دیکھنا آتے تو ہم سے کیوں پوچھا گوڑ گوڑ ایسا ہی کرتے رہو پھر دیکھنا ایک دن تمہیں سائے دوست گاڑیوں میں گھوم رہے ہوں گے اور تم اپنی اسی سائیکل پہ سر اوہ سائیکل نے سندری ہاں ہاں اسی سندری کے ساتھ سر ہم پندرہ منٹ ہی تو لیٹ آیا ہے جو پندرہ منٹ پہلے آیا ہوں ہوں کون سے ایروپلین میں گھوم رہے ہیں بھائی تجھے پتہ ایک کتے کا لائف ٹائم کتنا ہوتا ہے ٹاپک مت چینچ کر مجھے بتائے ہاں کیس تو بول اس جلکککڑی کو نہیں بولنا پڑے گا بارہ سے تیرہ سال میں مانی نہیں سکتا دیکھانا یہ جلتا ہے ہم سے ہاں یش ایک ڈاک کا لائف ٹائم دس سے بارہ سال ہی ہوتا ہے تو گولو کیسے جندہ ہے بھائی سن یہاں کتوں کے بارے میں بات کر رہے ہیں تم لوگ مجھے کیوں گھسٹ رہے ہو گولو تمہیں کتا کہہ رہا ہے ہسو ہسو اور ہسو تم لوگوں کے وجہ سے ہم یہاں پھسے ہوئے ہیں شروعات تو میں نے کی تھی نا ارے تم لوگ تھوڑا شانت رہو خانسر آ رہے ہیں آج تم لوگ پھر سے مورگا بن گئے سر یہ سب چھوڑی آپ اتنے سارے کتاب پر کرو گے کیا ارہ اللہ اٹھانے جا رہے ہیں بھائی پڑھنے کا ٹائم نہیں ملتا ہے جم جوائن کی ہے نا دیکھو فرق نہیں دکھ رہا ہے کیا ارے سر جیم سوٹی میم ہم سر آپ کون سا سامنے میں جی رہے ہو آپ کوکو ایف ایم کیوں نہیں ڈاؤنلوٹ کرتے کوکو ایف ایم ڈیس نمبر وان آڈیو شو پلیٹ فرم چلون ڈائلو گیا یہ سنتے ہیں سر یہ رہا ہے یہ واری اور اونجن بوک سمری اگر آپ اسے سنوگے تو آپ کو جیم بھی جان نہیں کرنا پڑے گا کابہ کرے ہو ہاں سر اس بوک سمری میں ہمیں سکھایا جاتے کہ آپ کیسے بینہ جیم جوائن کیے بینہ سپلیمنٹ کے سیل بوڈی ویٹ سے بوڈی ٹرین کر سکتے ہو میری طرح لیکن بہت مہنگا ہوگا بھائی ارے دن کے صرف ایک روپے سے بھی کم پیسے میں آپ ہندی انگلیش اور لینگویج میں بھی سن سکتے ہو پورے سال بہت صحیح ہے لیکن ہی بتاؤ کہ سکول میں موبائل کہاں سے تم لے آئے ہو ارے سر ٹھیک ہے ٹھیک ہے تب تک ہم ککو ایف ایم سنتے ہیں لیکن سر آپ تو میرا فون دینا ہی بھول گئے سکول میں فون مار کے توڑ دیں گے لنج کے بعد لے نا تم سمجھے کہا گیا ہے سواستے ہی سب سے بڑا دھن ہوتا ہے واقعی کیا گولو کتھر خو گیا گولو کا شاید آج موڈ خراب ہے کیا گولو سچے میں تیرا موڈ خراب ہے میرا موڈ زندگی قسمت ٹائم فون کا چارجر ہیٹ فون کا وائٹ سب خراب ہے بھائی تو تو اپنا شکل بھولی گیا تجھے تو میں باد میں دیکھتا ہوں بھائی ویٹ پیٹ اچانک سے تم لوگ کیوں رک گئے بھائی یار میں بھولی گیا ممی نے کہا تھا پریتی کو لانے جانا ہے گولو تو چلا جا میں ہا رہا ہوں میں کیوں چلا جا ہوں مطلب مجھے بھی پریتی کو لانے جانا ہے نہیں گولو میں اکیلا کافی ہوں نہیں نہیں پریتی کیا میری بہنہ نہیں ہے سیدھے سیدھے بول تجھے گلز اس کو جانا ہے بھائی نہیں نہیں تم لوگ غلط سمجھ رہے تیرا غال کیوں لال ہے یہاں پر خرے ہونا ایسے ہی انلوجیکل لگتا ہے سارے لڑکیاں سوچ رہے ہم انہیں تارنے آئے پر دنیا کو کہاں پتا ہے کہ وہ لوگ ہم پر لائن مار رہے ہیں بھائیا چلا آگئی اوبر ایکٹنگ کی دکان تو یہ خوچو بھی آیا ہے پیاں دی بھی ہاں چپ 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 پتا ہے بھائیا آج میں نے کیا کیا وہ ہماری جو تیچر تھی وہ پلاس پہ آکے سو رہی تھی تو میں نے ان کے بالوں پر چینگم لگا دیا تو جب ان کی نینٹوٹی وہ اٹا کی گئے ٹھیک ہے ابھی گھر پہ چلو بعد میں بتانا پتا ہے بھائیا آج میں میں گیر گئی تھی تو ایک دیدھی نے مجھے اٹھایا اور میرا پیل میں چوڑ بھی لگ گیا تھا تو انہوں نے میرا پیل ساف کر کے ان کا رومال بان لیا وہ رہی وہ دیدھی سو فائنلی یہ رہا ہمارا فرسٹ اپیسوڈ ویب سریز کا اینڈ اتنے دن کے محنت کے بعد فائنلی میں آج اپلوڈ کر رہا ہوں ایکچلی میں 11 جون کو اپلوڈ کرنے والا تھا بھٹ کچھ پروبلمز کے بجے سے میں اس دن اپلوڈ نہیں کر پایا بائی دوئے آپ لوگ بہت زیادہ انتظار کرتا ہوں ویڈیو سے ہوگے رہے ہیں تو آپ مجھے انسٹرگرام میں فالو کر دینا ہوں اپر میں بہت سارے انفرمیشن وغیرہ ویڈیو کی انکلوڈنگ شیئر کرتا رہتا ہوں and talking about next episode تو اس میں بھی already میں نے کام سٹارٹ کر دیا ہے دیکھتے ہیں کتنے دن میں آئے گا بائی دوئے آپ کو چندہ لینے کی کوئی بھی ضرورت نہیں ہے بیج بیج میں تمہارا بھائی ایک دم episode ڈالتا رہے گا i hope یہ ویڈیو آپ سب کو پسند آیا اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک کر دینا and channel میں نئے ہو تو سبسکرائب کر دینا تو ہم پھر ملیں گے میں نے ایک ویڈیو کو